اسلام علیکم ناظرین ناظرین پرانے وقتوں کی بادشاہوں کی ایک بہت پرانی کہانی آج پھر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا اس کی حیبت کی قصے سارے ملک میں مشہور تھے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی لوگ کامتے تھے ایک دن جانے کیا ہوا بادشاہ نے سارے شہر کو مدعو کیا کہ ایک اعلان کرنا ہے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج آپ ساری ریایہ کی موجودگی میں وعدہ کر دوں کہ آج کے بعد کسی کے ساتھ نائنصافی اور سختی نہیں کروں گا اور میرا وطیرہ صرف شفقت اور نرمی ہوں گے اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں میں شمار کیا جائے گا سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ بادشاہ سٹھیا گیا اس کو کیا ہوا چلائے خیر سب نے سوچا کہ بس ایک ہی بول بول رہا ہے وقت بتائے گا کہ یہ بدلہ ہے کہ نہیں بادشاہ دراصل بلکل بدل گیا تھا اور ساری عوام اسے نہایت خوش اور مطمئن تھی کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا وزیر سے صبر نہ ہوا اور ایک دن حمد کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ الہی آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدلہ بادشاہ نے ایک جواب دیا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا میری نظر ایک لومڑی پر پڑی وہ بیچاری بھاگ رہی تھی اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتہ لگا ہوا تھا لومڑی کو اپنا بل لدر آ گیا وہ اس میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر چمک مارا لومڑی نے پوری جان لگائی اور پنی مادور ٹانگ ہزیڑ کر بل میں گھس گئی اس کتے نے بیچاری لومڑی کو مادور کر دیا تھا کل دیر بعد میں گوہ میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی خون خوار کتہ ایک آدمی پر بھوک رہا تھا اس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے کھینچ کر ایک بھاری سا پتھر بیچارے کو دے مارا کتہ خود بھی اسی طرح ٹانگ سے مادور ہو گیا میں ابھی سوچی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاتھی بھی آواز ہے اسی آدمی کو ایک گھوڑے نے دولدائی ماری اور اس کی بھی ایک ٹانگ پھارے ہو گئی بھوڑا باغ رہا تھا اور آگے جا کر گھڑے میں گر گیا اتنا دیکھ کر ہی میری حالت غیر ہو گئی میں نے سوچا کہ میں اتنا ظالم ہر ایک پر حکم جلاتوں کسی پرواہ نہیں کرتا تو میرا خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں تو ایک ہی ترقیب سوجی کہ کیوں نہ میں اپنی ریایت کے ساتھ اچھا ہو جوں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو بس اتنی سی بات کی وزیر ایک ایار اور مقار آدمی تھا بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہ پسیجا بھی اس آدمی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ فارق ہو گیا ہے یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیال ہوں ایسی غلی سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیز پر ہی تھی کہ خالق کا نظام کم جیت گیا اور گھٹیا وزیر دھڑم سے سیڑیوں سے گرا اور اس کی گردن دو ٹکڑے ہو گئی جیسی کرنی ویسی بھرنی کسی کے ساتھ برا کر کے یہ ماں سمجھو کہ کسی نے نہیں دیکھا میں بچ گیا جو دیکھ رہا ہے جب وہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے اچھا کر اور سلی کی امید لوگوں سے مت رکھو اور برا کرو تو یاد رکھو آپ کہیں زمین پناہ نہیں دے گی کتنی دیر بھاگ لوگے جوانی کا سرکش گھوڑا بھی بلاخر ایک دن تھا کی جائے گا پھر بستر مرگ ہوگا اور وہی کٹنا پڑے گا جو بویا ہوگا اس لئے ہوش کے ناخن حضور اللہ اپنے اخلاق اور توار بہتر کیجئے اور دنیا کے لئے بھی اور آخرت کے لئے بھی اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی پیار رکھیے تاں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پیار رکھے اور آپ کے برے رازوں کو چھپائے اور آپ کی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی مدد کرے امید ہے آپ کو یہ ایک خیال